دوستو آپ نے گلوبل وارمنگ کے بارے میں تو سنا ہوگا جس میں گرمیوں میں گرمی زیادہ اور سردیوں میں سردی زیادہ مگر کیا آپ نے دنیا کے ایک ایسے علاقے کے بارے میں سنا ہے جہاں دن صرف تین گھنٹے کا اور سردی کا یہ عالم کہ موہ کی تھوک بھی برف بن جائے جہاں لہموں میں آنکھوں کی نمی سفید ہو جائے فرچ کا مطلب ایک ایسا اون جس میں کھانے کی اشیاء کو گرم رکھا جائے تاکہ وہ برف بننے کے بعد سکر کر ٹوٹ نہ جائیں جی ہاں دوستو آج میں آپ لوگوں کو لے کر جا رہا ہوں یم یا کنسی ڈسٹرک رشیا کے ایک ایسے گاؤں میں جہاں درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر بتانے والا تھرمومیٹر مائنس سکسٹی ٹو ڈگری یعنی منفی باسٹھ ڈگری بتانے کے بعد ٹوٹ گیا جہاں چلتی ہواوں کو برف بنتے ہوئے ریکارڈ کیا گیا تو کیا آپ بھی اس گاؤں کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آج پہلے ہی لائک کر دیجئے اور شیئر کریں اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ جن کو سردی بہت لگتی ہے تو چلیے دوستو اپنا سفر شروع کرتے ہیں یہ گاؤں رشیہ کے علاقے میں آتا ہے اس علاقے کا نام یم یکن ریور کے نام پر رکھا گیا یہ رشیہ زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب فروزن پیچ آف وارٹر ہے برف والے دریا کے اندر پانی کا وہ حصہ ہے جہاں مچھلیاں زندہ رہتی ہیں سردیوں کے دوران گاؤں کی کل آبادی پانچ سو لوگوں پر مشتمل اور یہ گاؤں سطح سمندر سے چار سو پچاس میٹر انچہ ہے 1933 میں مائنس سکسٹی سیون پوائنٹ سیون ڈگری تک کم ترین ٹیمپریچر یہاں پر ریکارڈ کیا گیا ہے اور پچھلے سال یعنی دو آزار اٹھارہ میں مائنس سکسٹی ٹو ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کرنے کے بعد یہ دنیا کا سب سے تھنڈا ترین گاؤں بن گیا ہے گاؤں کے اندر صرف پانچ سو لوگوں کی آبادی ہے اتنی زیادہ سردی یہاں پر سوڈنٹس تب تک کلاس رٹینڈ کرتے ہیں جب تک مائنس سفٹی ٹو ڈگری سینٹی گریٹ ٹیمپریچر نہیں پہن جاتا آپ کو یہ تو بتا ہوگا پاکستان کے اندر آج کل سکول اور کالیجز کی جھٹیاں ہیں جبکہ پاکستان کی ایوریج سیٹس کا ٹیمپریچر تین ڈگری ہے یہاں پر بچے تب تک سکول اور کالیجز جاتے ہیں اب تک ٹیمپریچر مائنس سفٹی ٹو ڈگری نہ ہو جائے اس سے جیسے ہی ٹیمپریچر بڑھے گا تب ان کو چھوٹیاں ملتی ہیں یہ جگہ اتنی تھنڈی ہے کہ آنکھوں کی نمی کو برف بنا دے اور اگر آپ کے موں میں تھوک ہے تو ان کو برف کے کیوبز بنا کے گاؤں کے آفیشل ویدر سٹیشن کے اندر مائنس سفٹی نائن ڈگری ریکارڈ کیا گیا لیکن یہاں پر بلکل موڈرن نیو الیکٹرونک تھرمومیٹر کے مطابق مائنس باسٹھ ڈگری کے بعد بھی یہ تھرمومیٹر ٹوٹ گیا اور ایکسپرٹس کے مطابق یہ ٹمپریچر ایز لو ایز مائنس سکسٹی ایٹ ڈگری تک جا چکا ہے تو جی ہاں دوستو یہ ہے یاماکون کا وہ علاقہ جو کہ سائیبیرین جو کہ ایک ریموٹ سائیبیرین ویلج ہے ریشیا کے اندر دنیا کا اور دنیا کا تھنڈا ترین علاقہ قرار دیا گیا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پر اتنی سردی ہنگانے کے باوجود بھی لائف یہاں پر سٹاپ نہیں ہوئی روز مرہ کی زندگی یہاں کے مقامی لوگوں نے روکی نہیں حیران کن بات یہ بھی ہے کہ اتنے کم ٹیمپریچر اور اتنی انتہائی زیادہ سردی کے اندر بھی لوگ ڈیلی اپنے کاموں پر جاتے ہیں یہاں پر فریچ کا مطلب ایسا اون ہے جہاں پر اپنی چیزوں کو آپ گرم رکھ سکیں اور مارکٹ کے اندر بھی لوگوں کو فریچ کی ضرورت نہیں پڑتی یہ اپنی فش چیکن اور جتنے بھی خوردنوش کا سامان ہے وہ اوپن ہی رکھتے ہیں کیونکہ ان کو فریز کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ایک اور بات بھی آپ کو پتا تھا چلوں پوری دنیا سے یہاں پر ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کہ اس ایکسٹریم ویدر کے اندر ایکسٹریم حرکات بھی کرتے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے صرف نکر پہن کر اس انتہائی ٹھنڈے پانی کے اندر سیلفیاں کھچا رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوئرسٹ اس ایکسٹریم علاقے میں آنے کے بعد ایکسٹریم حرکتیں بھی کرتے ہیں جیسے کہ آپ اس خاتون کو دیکھ رہے ہوں گے جو کہ ننگے پیر اس ٹیمپریجر کے اندر برف میں کھڑی ہے رشیا کے اس گاؤں کے نام کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا ایک برف والے دریا کے اندر ایک چھوٹے سے پانی کا پیچ جہاں پر دریا کی ساری مچھلیاں آ کر اپنی کمپلیٹ سردیاں گزارتی ہیں رشن زبان میں یم یا کن کا یہ مطلب ہے سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پر تھرمومیٹر مائنس باسٹل ڈگری سنٹی گریڈ اچیف کرنے کے بعد ٹوٹ گیا گاؤں کے اندر یہ کوت نسلی کے گھوڑے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور یہاں پر یہ ایک مقامی کا کہنا ہے کہ یہ اپنے ہورسس اپنے گھوڑے کے اوپر سے ڈیلی کی بنیاد پر ساری کی ساری برف کو اتارتے ہیں اس علاقے کے اندر سردیاں بہت زیادہ لمبے ٹائم تک رہتی ہیں جبکہ گرمی کا ایک بہت چھوڑا سا پیچ آتا ہے پورا سال یہاں پر تقریباً سردی رہتی ہے اور دسمبر سے لے کے فروری تک یہاں پر ٹمپریچر ایکسٹریم پر جاتے ہیں اتنے ایکسٹریم کے اوپر جیسا کہ آپ پکچرز کے اندر دیکھ بھی رہے ہوں گے بہت زیادہ ویڈیوز ایسی بھی ریکارڈ کی گئی ہیں جہاں پر چلتی بھی ہواں برف بنی جہاں پر اگر آپ تھوک پہنکیں تو وہ کیوب بن کے نیچے گرے گرمیاں یہاں پر بہت تھوڑے ٹائم کے لئے آتی ہیں اور یہاں پر دن کی حالت یہ ہے کہ صرف تین گھنٹے کا یہاں پر دن ہوتا ہے علاقے کے آس پاس بھی ٹمپریچر کا اسی طریقے سے راج ہے آس پاس کے علاقوں میں بھی مائنس اٹھالیس سے لے کے مائنس پچاس نگری سنٹیگریٹ تک ریکارڈ کیا جاتا ہے اور اس علاقے کے اندر عجیب و غریب قسم کے جانور زندہ ہیں گاؤں میں وقت اتنا عجیب کہ دسمبر کے اندر دن کا ٹائم صرف تین گھنٹے ہوتا ہے یعنی دن صرف تین گھنٹے کے لیے ہی ہوتا ہے جبکہ یہی دن بیس گھنٹے کا ہو جاتا ہے جون کے اندر تو کوئی بھی باہر سے آنے والا مسافر تین اور بیس گھنٹے کے دوران کو بہت ڈیفرنٹ لی لے گا اگر یہاں کر جو لوکل لوگ ہیں ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے تین گھنٹے کا دن ہو یا بیس گھنٹے کا دن ان کی نارمل لائف اس دوران میں چلتی رہتی ہے سو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کے میری یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی پسند آئیے ہو تو لائک ضرور کرنا اور شیئر کرتا ہوں ویڈیو کو ابھی اپنے فیس بک کے اوپر اور ان تمام دوستوں کے ساتھ وانٹس ایپ کے گروپس کے اندر تاکہ سب کو پتا چل سکے اس زبردست قسم کے علاقے کے بارے میں اور اگر آپ اسی قسم کی اور معلوماتی انٹرسٹنگ سینٹیفک نالج کی ویڈیوز اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو ضرور ابھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو گے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ and finally thanks for watching